بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے عید سپیشل میں بہت زبردست بہت سمپل اور بہت دلیشیس ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزیقہ لگتا ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے اور اس کو اب صرف عید پر ہی نہیں کسی بھی تہوار پر کسی بھی موقع پر کسی بھی دعوت پر بنا کر کہا سکتے ہیں مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزیقہ لگتا ہے اس سب کو بہت پسند آئے گا بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آتا ہے تو اس کو بنانا بہت دسان ہے سمپل سی چھوٹی سی ریسپی ہے تو اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کا سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلی آئیں فٹا فٹس اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو مزیدار سے ریسٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پہن لے لیا اس کو چولے پر رہ دیا میں نے فلیم کو ابھی آن نہیں کیا اس میں ہم ڈالیں گے ڈھائی ٹیبل سپون ٹو اڈا ہاف ٹیبل سپون کارن فلور اور اس میں میں ڈالوں گی چار سے پانچ کھانے کے چمچ چینی چینی آپ نے کم ہی رکھنے کیا وجہ ہے اس کی میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں ایک ارد انڈا اس میں شامل کی ہے ان سب کو ہم ویسک کے مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے یا جان کر لیں گے فلیم کو ابھی آن نہیں کریں گے چولہ بھی ہمارا بند ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے یہاں پر میرے پاس ٹو اڈا ہاف کپ دودھ کے ہیں یہ فل فیٹ ملک ہے یعنی کچھا دودھ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے مجیرن کپ سے میں نے ناپا ہے دو ڈھائی کپ ہمارے دودھ کے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور چولہ ہمارا بھی بند ہی ہوگا تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آن کریں گے اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے ہم پکا لیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہوتا آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں ہلائیں گے تو کان فلو نیچے دھا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس میں گھٹنیاں بن جاتی ہیں تو اس کو مسلسل ہلاتے رہیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے مسلسل ہلاتے ہوئے یہ گاڑا ہونا شروع ہوگے آپ دیکھیں سائٹوں سے اس نے پکنا شروع ہوگیا تو جب یہ پکنا شروع ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا تو اس کو ہم نے مزید ایک منٹ صرف پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا تو یہاں یہ گاڑا ہو چکا اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کے برابر ونیلا ایسنس فلیور کے لیے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بٹر یعنی مکھن اور اس کو بھی ڈال کر اچھے سے مکس کرلیں گے بس اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ مکھن اس میں اچھے سے جو نا مکس ہو جائے اور اس کے بعد میں فلیم کو اوف کر دوں گی اور اس کو ہم اتار لیں گے چولے سے تو دیکھیں مکھن اس میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اس کو میں چولے سے اتار لوں گی تو اس کی کنسسٹنسی بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے تو اپ نے اس کو اس طرح آپ کا جو نا اس کا جیکسٹر ایسا ہے تو بس میں فلیم کو آف کار دوں کہ اس کو ہم چولے سے اتار دیتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور آپ کیا کریں گے دوسری سائٹ پر میرے پاس یہاں پر ہیں تین پیکٹ یعنی ہاف رول جاتے ہیں کینڈی بسکٹ کے پھر حال میں نے تین لیے ہیں ضرورت پڑی تو مزید ایک کا دور لے لیں گے ان کو میں نے کھول لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس آدھی پیالی دودھ کی ہے سیمپل دودھ ہے کوئی چینی وغیرہ اس میں شامل نہیں کی لیکن اُبلا ہوا ہے یہ بوائل ہوا ہے اور سیرونگ ڈش لے لیں گے اور سب سے پہلے ہر بسکٹ کو ہم کیا کریں گے اس دودھ میں ڈپ کر کے ہم ایک لیئر لگا دیں گے نیچے اچھا آپ نے بسکٹ کو بہت زیادہ ڈپ نہیں کرنا آپ نے جس ڈپ کرنا ہے اور نکال لینا ہے زیادہ دے ڈپ کریں گے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر ٹھیک سی ٹیکسٹر اس کا ٹھیک نہیں آئے گا تو بس اس ٹھیکے سے میں بسکٹ کو دودھ میں ڈپ کر کے ایک لیئر لگا دوں گی بسکٹ کی یہاں میں نے ایک لیئر لگا دی ہے بسکٹ کی اس کے بعد ہم یہ جو کریم ہم نے بنائی تھی یہ اپر ایٹ کریں گے کریم کو ہم نے گرم گرم میں ہی ڈال دینا ہے تھنڈا کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے تو بس ایک لیئر ہم کریم کی لگا دیں گے بہت زیادہ موٹی لیئر نہیں لگائیں گے ہم نے اس کو تین لیئر میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیجئے گا کہ ایک لیئر میں جتنا آتا ہے اتنا آپ اس میں ڈال لیں تو اس کو ایک لیئر کریم میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اس کو لیول کرنے کے بعد ہم بسکٹ کی جو ہنا دوسری لیئر لگائیں گے اسی طریقے سے اور دوسری لیئر لگانے کے بعد بھی جو کریم ہے اس کو اوپر ڈال دیں گے تو اب ہم نے کریم بھی اتنی ڈال لی ہے کہ ہمیں اوپر ایک اور لیئر لگانی ہے اس کے لیے کریم ہماری پاس بچ جائے تو یہ میں نے دوسری لیئر بھی لگا دی اس کو بھی لیول کر لیں گے اور اس کے بعد اسی طریقے سے بسکٹ سکرم تیسری لیئر لگائیں گے اور جو باقی کی کریم بچی ساری اوپر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے جنہا ہم لیول کر لیں گے اچھے طریقے سے پین ہم صاف کر لیں گے اور اس کو کریم کو اس کے اوپر ڈال کر اس کو بلکل برابر کر لیں گے اچھا آپ اگر جو ہے اس میں انڈا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جن کو پسند نہیں آئی ہیں جو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے جگہ کورن فلور کی مقدار ایک سے ڈیڑھ چمچ تک بڑھا سکتے ہیں بس آپ کی کانسسٹینسی جنہوں ایسی ہی ہونی چاہیے جیسی میں نے آپ کو دکھائی تو بس تیسری لیئر کو بھی ہم نے لیول کر دی اچھے سے اوپر سے اور اب ہم کیا کریں گے کچھ بسکٹ کو لے کر میں نے اس طرح توڑ لیا تھا چورا کر لیا ان کا میں نے اور اس کو پس دیکوریٹ کر دیں گے ڈیکوریشن جیسی بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ تاکہ تھوڑا سا جو نا خوبصورت لگے گا یہ تو چاروں طرف سے میں نے بسکٹ کو لکا دیا اور تھوڑا سا بسکٹ جو نا اس کے پر سپرنکل کر دیں گے ذرا اچھا لگے گا خوبصورت لگے گا دیکھنے میں تو اس کے بعد کا کہہ رہیں کہ اس کو ہم تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں اچھے طریقے سے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھیں ڈیزرٹ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو میں فریج میں رہ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے تو دیکھیں میں نے یہاں پر تقریباً چار پانچ گھنٹوں کے لیے اس کو فریج میں رکھا تھا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی جو ہے کٹنگ کر لیتے ہیں تو بہت ایزیلی یہ نکل آتا ہے اور کٹ جاتا ہے تو بس کچھ ٹیپس ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہے اسے آپ کا ڈیزرٹ بلکل پرفیکٹ بھی بنے گا اور اس کی لیئر سے بہت اچھے سے بھی پرامیننٹ ہوں گی تو بس اس طریقے سے میں چھوڑی کی مرسے سائیڈوں سے لوز کر لوں گی اور ایک سپیچلہ سے ہم اس کو بہت آرام سے جو نہ نیچے سے صاف کرتے ہوئے نکال لیں گے نیچے سے لاتے ہوئے نکال لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی یمی بنتا ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی سان ہے اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کو کھا کر چاہ کرتے ہیں بہت ہی مزے کا بنا تھا تو جو ٹپس ہیں جو آپ کو فالو کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں چینی کم ہی رکھتے ہیں کیونکہ کینڈی بسکٹ آلڑی بہت میٹھی ہوتے ہیں اور دوسری ٹپ پہ وہ یہ ہے کہ آپ نے بسکٹ کو بہت زیادہ دور میں نہیں ڈپ کرنا یعنی آپ نے ڈپ کرنا ہے فورا نکال لینا ہے اگر زیادہ دیر ڈپ کر کر رکھیں گے تو کیا ہوگا بلکل بسکٹ کی جو نہ لیئر ٹھیک سے نہیں بنیں گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسیبے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ